اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہیچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہیچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں آدھر پردیش کانگریس کی سربراہ وائیہ شرمیلا نے ریمارک کیا کہ ریاست کی حکمہ جماعت وائیہ سر کانگریس کے وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا اور اب ریاست کی عوام نئے منشور پر کیسے یقین کریں انہوں نے پوچھا کہ ہر سال سنکرانتری کے موقع پر جو جاب کے کلنڈر دیا جاتا ہے اس کا کیا ہوا شرمیلا نے مشاہ کا پٹنا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار کے موقع کیوں نہیں دیے جاتے سرکاری محکوموں میں خالی ملازمتیں کیوں پور نہیں کی ہو سکتی وائیہ سر کانگریس کے کارکنوں کو رضا کارانہ اہدے دیے گئے منشور میں وائیہ سر کانگریس نے جل یگنم کے ذریعے پروجیکٹس کو مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا جو پورا نہیں ہو سکا انہوں نے کہا کہ وائیہ سر کانگریس نے ریاست میں مکمل شراب بندی کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کا بھی احترام نہیں کیا گیا تلنگانہ اسٹیٹ میڈیکل کانسل ٹیم کے ارکان نے جے شنکر بھوپال پلی زلے کے کٹارا میں کئی ہسپٹالوں میں شاپی مالے ریاستی کانسل کے چیئرمن ڈاکٹر مہش کمار کی ہدایت کے مطابق کانسل کے ارکان نے ڈسٹیٹ میڈیکل آفیسر کی مدد سے مشتری کا طور پر دو ٹیمیں تشکیل دی اور بغیر لائسنس کے چلائی جانے والے ہسپٹالوں اور فرضی ڈاکٹروں کا پتہ چلایا ٹی ایس ایم سی کے ارکان نے کہا کہ اس مہینے کے دوران بھوپال پلی اور کٹارا میں خواہیت کے خلاف کام کرنے والے ہسپٹالوں کے خلاف این ایم سی ایکٹ چونتیس اور چاپن کے تحت مخدمات درچ کیے گئے انہوں نے کہا کہ کئی ہسپٹالوں میں فرضی ڈاکٹرز پائے گئے ان چھاپوں کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ متعلقہ ہسپٹالوں اور میڈیکل شاپس کو بند کرنے کی سفارش کی جائے گی شمشبان انٹرنیشنل ائرپورٹ کے خرید تیندوے کی موجودگی سے عوام میں خوف کی لہر پائی گئی مخانی افراد کا کہنا ہے کہ کل صبح کی اول ان ساتھوں میں تیندوے نے گلہ پلی کے پاس ائرپورٹ کے دیوار سے چھلانگ لگائی بتایا گیا ہے کہ تیندوے کے ساتھ اس کے دو بچے بھی تھے ذراعی سے پتا چلا کہ جس وقت تیندوے نے ائرپورٹ کی بانڈری وال سے چھلانگ لگائی وہ فینسنگ وائر سے ٹکرا گیا جس کی وجہ سے ائرپورٹ کنٹرول روم میں الارم بج اٹھا سی سی ٹی وی کیمروں کا جائزہ لینے پر تیندوے کے گرس کرنے کا منظر نظر آیا محکم جنگلات کے حکام وہاں پہنچ گئے اور ائرپورٹ کے خریب تیندوے کو پکڑنے کے لیے انتظامات کیے گئے کہتے ہیں علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ایک 78 سالہ عمر کے شخص انٹرمیڈیٹ اوپن سے امتحان لکھ رہا ہے ریاست تلنگانہ زل نظام آباد سے تعلق رکھنے والے ایلہ گوڑ بی ایس این میں لائن انسپیکٹر کے طور پر خدمات انجام دیا کرتے تھے سال دوہزار ساتھ میں وہ وظیفے پر سبکدوش ہو گئے اس مہینے کی پچیس تاریخ سے انٹرمیڈیٹ اوپن کے امتحان کا آغاز ہوا ایلہ گوڑ امتحان میں شرکت کر رہے ہیں سماجبادی پارٹی صدر اکھیلش یادو نے اتوار کے دن دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ برسر اختیار جماعت میں چار سو پار کا نعرہ لگاتے وقت ہوا کے رکھ کو غلط کو سمجھا سمجھا سمجھوڑ میں ریالی سے خطاب میں اکھیلش یادو نے یہ بھی کہا کہ سماجبادی پارٹی کو مرحلہ سوہ میں سبخت حاصل ہے انہوں نے کہا کہ سات مائے کو سمجھوڑ اور ان کے آبائی گھر اٹاوہ اور مین پوری کے درمیان الیکشن ہوگا یو پی کے سابق چیف نیسٹر نے کہا کہ بی جے پی والے نہیں جانتے کہ ہوا کی سمت میں چل رہی ہے یہ لوگ چار سو پار کے نعرے لگا رہے ہیں الیکشن کے دو مرحلوں میں عوام کا موڑ بھاپنے کے بعد بی جے پی والے اپنایا یہ نعرہ بھول گئے ہیں سمجھوڑی پارٹی سربارہ نے کہا کہ مرحلہ اول میں نغریبی یو پی سے آنے والی ہوا بی جے پی حکومت کو تبدیل کر دے گی حلقے لوگ سبا ہیدراباد کے تیلگو ووٹرز تک رسائی حاصل کرنے کے اقدام کے حصے کے طور پر کل ہن ملیس اتخاذ اور مسلمین امائیم ایک تیلگو نغمہ گیت کے ساتھ سامنے آئی ہیں دلکرش دھنوں اور مسہور کن موسیقی کے ساتھ چھے منٹ کا یہ نغمہ مجلس اور اس کے سپریم اصد الدین اویسی کی کامیابیاں پر روشنی ڈالتا ہے اصد الدین اویسی مسلسل پانچویں بار اس حلقے سے ایک بار پھر کامیابی کے خواہ ہیں مجلس نے ہفتے کے روز اس میوزک ویڈیو کو جاری کیا جس میں اویسی کے لیے اپنے حلقے کے دورے تمام برادریوں کے افراد سے ملاخاتیں عوام میں ان کے پتنگ اڑانے کے اشارے جو ان کی جماعت مجلس کا انتخابی نشان ہے کو خصوصیت کے ساتھ دکھایا گیا ہے اس نغمے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مذہب اور ذات کے خطے نظر اویسی کس طرح عوام کی خدمت کرتے آئے ہیں پرانے شہر کے دوروں کے دوران ہندووں بلخصوص مندیر انتظامی کمیٹی کے ارکان کے جانب سے اویسی کی گلپوشی وہ پارٹی کے ہیڈکورٹر دارو سلام میں ہندو مرد و خواتین کی ان اویسی سے ملاخاتوں کی تصاویر کو اوجاگر کیا ہے بیارس سربراہ کیسی آر سوشل میڈیا پر سرگرم ہو گئے کیسی آر نے آج ایکس اکاؤنٹ پر تحریر شروع کر دی اور ریاست کے صورتحال اور مسائل پر ٹویٹ کیا کیسی آر جو پارلیمان انتخابات میں پارٹی امیدوار کے حق میں مہین چلانے محبوب نگر کے دورے پر ہیں نبرخص سربراہی میں خلل کے متعلقہ دے پہلا ٹویٹ کیا کیسی آر نے کہا کہ تلنگانہ میں کئی عجیب و غریب واقعات و نما ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ایک گھنٹہ پہلے وہ محبوب نگر کے بیارس امیدوار منیس سری نواز رڈی اور سابق روپ نے اسمبلی کے ساتھ سابق وزیر سری نواز گوڑ کے گھر پہنچ رہے تھے کہ تب دوبارہ بجلی چلی گئی عوام ہر روز چیف نسٹر اور نائب چیف نسٹر سے بجلی کی غیر تسلسل سربراہی کی شکایت کر رہے ہیں کیسی آر نے تحریر کیا مجھے میرے ساتھی سابق روپ نے اسمبلی نے بتایا کہ ان کے حلقوں میں دن میں دز بار بجلی کی سربراہی منخطہ ہو جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست پر حکومت کرنے والی کانگریس پارٹی کی انتظامی ناکامی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہو سکتا ہے کیسی آر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جاست کے عوام اور دانوشاروں کو سوچنا چاہیے کہ تلنگانا میں کیوں عجیب و غریب کئی واقعات رونما ہو رہے ہیں چیف میسٹر ریونٹریڈی نے کہا کہ وہ کسانوں کے دو لاکھ روپے کے خرض معاف کرنے کے لیے منظوبے پر سنجیدہ ہیں انہوں نے واضح کیا کہ کسانوں کا خرض پندرہ اگر سے پہلے معاف کر دیے جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ جاست کے آمدانی میں اضافہ خرض معافی اسکیم پر عمل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ آمدانی میں اضافہ ٹیکس کی وصولی فضول اخراجات میں کمی اور مالی نظم و ضبط برخرا رکھا جائے گا انہوں نے ایک بار پھر ایک اور دیوتا کی خسم کھائی کہ پندرہ اگر سے پہلے خرض معاف کر دیں گے انہوں نے کہا کہ اگر بدنظمی نہ کی گئی ہوتی تو انہیں یقین ہیں کہ خرض معاف کیا جا سکتا سابق وزیر ایٹلر راجندر کے تفسروں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے زمین بیچے وغیر خرض معاف کر دینا چاہیے ریونٹرڈی نے سوال کیا کہ کیا راجندر چاہتے ہیں کہ کسانوں کے خرض معاف نہ کیے جائیں چیف نسٹر کی یہ الفاظ کئی سوالات اٹھا رہے ہیں چیف نسٹر ریونٹرڈی نے کئی موقع پر کہا تھا کہ خرض کی معافی کے لیے تیستہ چالیس ہزار کروڑ پی کی ضرورت ہے اس سے تناظر میں سوال کیا جا رہا ہے کہ آمدانی میں اتنا زیادہ اضافہ کب ہوگا اور کب کسانوں کے خرض معاف کیے جائیں گے نہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ کسانوں کی خرض معافی کے لیے ریونٹرڈی کی مخرر کردہ مدت پندرہ آگسٹ کے لیے صرف چار ماہ باقی ہے سوال یہ ہے کہ وہ مختصر مدت میں ریاست کے چالیس ہزار کروڑ پی کی آمدانی کیسے ہوگی خرض معافی کی بات کرنے پر ریونٹرڈی اپوزیشن جماعتوں پر تنخیط کر رہے ہیں فیلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں